کبھی بھی انٹی امریکہ یورپ نہیں رہا ایک تنگ نظر شخص ہی کسی ملکے خلاف ہو سکتا ہے شیمن تحریک انصاف امران خان کا اوورسیس پاکستانیوں سے ورچول خطاب کہا بدقسمتی سے امریکیوں کو بات منوانے کے لیے حکم دینے کی عادت پڑی ہے ہمارے صدرہ نے ایک دھمکی پر پاکستان کو جن میں شامل کیا مشرف امریکی دباؤ برداشت نہ کر سکا امران حکومت نے تاریخ کے سب سے زیادہ خرز لیے نباز شریف دور کے منصوبوں پر تختیاں لگائیں ملک میں غداری کے سارٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں وزرعظم شہباز شریف کا شانگلہ مجیسے سے خطاب کہا اکیلا پنجاب ترقی کرتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں اگلے دو دن میں آتے کہ جو قیمت پنجاب میں ہوگی وہیں خیب پختون خان میں ہوگی شانگلہ میں میڈیکل کالج اور سڑکیں پانی کے پلانٹ کے لیے دو اور اب کی گرانٹ کا بھی اعلان شیخ رشید اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں خونی لونگ مارش کے الفاظ واپس نہ لیے تو آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا وفاقی وزر داخلہ رانہ سنواللہ کی تنبیہ عمران خان کو بھی کالکران کو بدتمیزی پر اکسانی پر وارننگ دے دی فراہ گوگی سے مطالب بات کرتے ہوئے بولے فراہ گوگی نے ایک ارب روپے باہر بھیجوائے عمران خان اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں عمران خان ٹیکس ایمنسٹی سکیم بھی فراہ گوگی کے لیے لے کر آئے رانہ سنواللہ زیادہ نہ اچھنے چار دن کی چاندنی پھر انگھیری رات ہے آزادی مارش پر فیصلہ ہوگا ملکی تختیر کس کے ہاتھ میں ہوگی سابق گوگنر سن امران سمائل کی کراشی میں پریس کانفرنس کا ہا دو ووٹوں کے اوپر کھڑی حکومت دھمکیاں دے رہی ہے ہمارے مارش پر رکاور ڈالی گئی تو مقابلہ کریں گے گورنر پنجاب اپنی غیر قانونی حرکتوں میں مصروف ہیں ہم انتقام نہیں لیں گے قانون اپنے طور پر حرکت میں آئے گا وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتو گورنر پنجاب کی وزیرالہ پر تنقید کا حاق آئینی اور قانونی وزیرالہ کے ہوتے ہوئے ایک انوکھا لادلہ کرسی پر قابض ہے وزیراعظم کو سازش سہ جائے گیا اب یہ صورتحال پنجاب میں ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی گورنرشپ سے دزبردار ہو گئی پنجاب پہ تین وزیارتیں دو سزائد موونے خصوصی کامل کمیٹی کی چیمنشپ اور دو پارلوانی سیکیٹریز مانگ لئے پیپلز پارٹی کے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز ملخواد کے اندرونی کہانی سامنا گئی پیپلز پارٹی کے حامداروں اور کارپریشنز میں ہاں موہدوں پر تقروریوں کا بھی مطالبہ ممکنہ وزرم میں سید حیدر گیلانی مختوم سید عثمان محمود ممتاز علی چانگ بھی شامل آمر لیاقت حسین کی تیسری بیوی نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا دانیو شاہ نے تصیخ نکاح حق مہر کا دعوی دار کر دیا آمر لیاقت پر نشے مدھد ہو کر تشددت کا نشانہ بنانے کا الزام آمر لیاقت حسین کو ساتھ جون کے لیے نوٹس جار کراچی کے عوام کو بالاخر پابلک ٹرانسپورٹ کی سہولت ملنے کا امکان روشن وزر ٹرانسپورٹ سنچ رجیل میون نے شہر کی مختلف روٹس پر دو سو چالیز بس اعلانی کا اعلان کر دیا کہاں گیارہ مئی کو دو سو چالیز بسے پہنچ جائیں گی اور ہنزہ میں ششپر گلیشیر پھٹنے سے سلابی صورتحال حسن آباد پھل ٹوٹنے سے گاڑیوں کی عام درفت موت ظل انتظامی نے پولس کو الرڈ جاری کر دیا وزر محولیات شہری رحمان کا گینا ہے کلیشیر پگھلنے سے گلگت بغدستان اور کیپی میں تین ہزار چوالیز جھیلیں بن گئی آبادی اور بنیادی دھانچے کو نخصان کا خدشہ ہے ہمیں پیش کی اقتماعات کرنا ہوئے گے